شاندار ماضی، شاندار لمحات، ناقابل فرموش فتوحات یہ ہمارا قومی کھیل ہاکی جو کہ کبھی ہماری آن بان اور شان ہوا کرتا تھا اور آج یہی کھیل زوال کا شکار ہے پاکستان نے تین دفعہ اولمپک، چار دفعہ ورلڈ کپ اور آٹھ دفعہ ایشیائی گیم میں سونے کے تمگے اپنے نام کیے بات یہ ہے کہ ہاکی جو ہے وہ نیچے چلی گئی اب سے پچیس تیس سال پیچھے پاکستان کی ہاکی کو نیچے لے کے جانے والے وہ ہم لوگ ہیں کھلاڑی لوگ ہیں جو پرانے کھلاڑی ہیں ان کا خصوص ہے کہ پہلے تو وہ گراؤن پہ آئیں تو پھر میں بلیم دو کرائے پاکستان کے سیکیٹری کو ہاکی فیڈریشن کے صدر کو میں بلیم دو پہلے تو میں اپنے گریوان میں جاگوں کہ میں گراؤن میں کتنی مرتا جاتا ہوں کس بچے کو ہاکی سکاتا ہوں بھائی اگر ایک پلر اولمپین ایک اولمپین ایک گراؤن پہ آگر آئے گا تو وہ پانچ بچوں کو ٹریننگ دے گا سال میں ایک بچہ تو نکلے گا نائنٹین نائنٹی فور کے بعد نئی ہاکی کا آغاز ہوا قوانین بدلے ہاکی بدلے میدان بدلے لیکن ہم نہ بدل سکے نتیجہ ہر ایورن میں ناکامی رہی دو ہزار بارہ پاکستان ہاکی ٹینگ کے لیے بڑترین سال ثابت ہوا پاکستان پہلی دفعہ عالمی مقابلوں سے باہر ہو گیا یہی نہیں دو ہزار بیس کے ٹوکیو اولمپکس کے لیے بھی پاکستان ٹیم کالیفائی نہ کر سکی کراچی شہر میں ہاکی کے میدان تو موجود ہیں پر ان میدانوں کو کوئی عباد کرنے والا نہیں نیشنل ہاکی اسٹریڈیم جیسے آج عبدالسطار ایدی ہاکی اسٹریڈیم سے جانا جاتا ہے وہ بھی منتظر ہیں کھلاڑیوں کا تماشاہیوں کا پاکستان میں ہمتشاہ ہر اسٹریڈیم کارا ہے اور میں سکھاتے ہیں کہ مجھے ہی شکل ہو گیا پوپلم بس یہ ہے کہ اب آج کل اسٹریڈی ہاکی میں اب وہ اسٹوپ نہیں ہے اس کی بلیئرز نہیں آتے خوٹی جگہوں پر تو پھر شاید بچے نکل آتے ہیں مگر جیسے دکھ سیٹیز ہیں لیکن کراچی مکر اور ان جگہوں سے بلیئرز بہت کم ہو گیا جوپس نہیں ہیں سب سے بڑی بات کی آپ کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو گراؤن آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی اسٹریڈیشن کمپیٹ کریں حالانکہ ہمارے وقت میں ہم سے پہلے کے ٹائم پر ایسا نہیں جاتا وہ میدان ہے جس نے ہمیں سمی اللہ کلیم اللہ حنیفان سہیل آباد جیسے کھلاڑی فرام کی پر آج یہ کھیل زوال کا شکار ہیں انشاءاللہ پھر سے وہ ماضی کے دن آئیں گے جب ہمیں ایک بات پھر وائٹ چیمپئن بنیں گے اور اس ملک پتنے سے اس کا نام روشن کریں گے کیمرو مین عارف اللہ کے ساتھ عبید اللہ بیو کیسی کراچی